مختار انساری یوپی کا باہوولی مختار انساری وہ ڈان جس کے حلاف یوپی کے الگ الگ تھانوں میں کئی کیس درج ہیں وہ ڈان جو جیل کی کالکوٹری سے اپنی حکومت چلانے کے لیے بدنام ہے قریب دو سال سے وہ پنجاد کی ایک جیل میں بند ہے اور پنجاد کی جیل میں اس نے ایک خطرناک جال بنا ہے ایسا جال جس میں فس کر آپس میں ہی بھڑ گئی یوپی پولس اور پنجاب پولس آج میں مختار انساری کے ایک ایسے کانڈ کی کہانی لے کر آیا ہوں جس نے پنجاد سے لے کر یوپی تک پھیلا دی ہے سن سنی چھے فٹ چار انچ کی لمبی چوڑی قد کاتھی والے مختار انساری کو کوئی پوروانچل کا سب سے بڑا اپرادی اور مافیا کہتا ہے تو کوئی راجنی تھی کا منجھا ہوا کھلاری مختار کسی کے لیے خونی اور دشمن ہے تو کئی لوگ اسے روبن ہڈ کی طرح غریبوں کا مسیحہ مانتے ہیں لیکن اصلیت یہ ہے کہ مختار انساری کے ان تمام چہروں کے پیچھے ہے اس کا خوف اس کی طاقت اور اس کا راج نیتک رسوک مہاں کی جو اسٹھیتی تھی مہندہ باد کی کافی ہتھے میں نے تیس پہ تیس ہتھی آئے کرا چکا تھا وہ بیٹ تھی دیکھیں مختار کا جو اگر ہم دو ہزار سترے کی ریکارڈ کو دیکھیں چنو آئیوک کی ریکارڈ کو دیکھیں تو انہوں نے اپنا جو حلف نامہ دیا ہے اس میں سولہ سترہ معاملے ان کے اوپر درجہ اور اس میں وہ سارے کیس ہیں جو سامان طور پر اپراد کی دنیا میں کم لوگوں پہ ہوتے ہیں جو مختار انساری اپنے سیاسی رسوک اور طاقت کے دم پر چناؤں کی بازیاں پلٹ دیتا تھا آج وہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اسے ویلڈ چیئر کا سہارا لینا پڑتا ہے جو مختار انساری بے خوف ہو کر جیل کی سلاخوں سے سیاسی چالیں چلتا تھا آج وہ اس قدر ڈھرا ہوا ہے کہ اس نے قانونی داؤں پینچوں کو اپنی ڈھال بنا رکھا ہے جو مختار انساری کبھی یوپی کی جیلوں میں بیٹھ کر اپنی حکومت چلاتا تھا آج وہ یوپی میں انٹری کے نام سے ہی کانپ جاتا ہے یوپی کا باہو بلی مختار انساری اپراد اور راجنیتی کے گٹ جوڑ کا سب سے بڑا پرانڈ مانا جاتا ہے لیکن آج وہ یوپی پولس سے بچنے کے لیے پنجاب کی جیل میں پناہ لے کر بیٹھا ہوا ہے باہو بلی مختار انساری کی کسٹڈی کو لے کر آمنے سامنے ہیں یوپی پولس اور پنجاب پولس مختار انساری کی کسٹڈی ٹرانسفر کرنے کی یاچکہ پر سپریم کورٹ نے 26 مارچ کو فیصلہ سنایا تھا کورٹ نے دو ہفتے کے اندر مختار انساری کو اترپردیش بھیجنے کا آدیش دیا تھا اس کے بعد مختار انساری کے خلاف پنجاب میں درج اس کیس کی فائل دوڑنے لگی ہے جو دو سال سے اٹکی ہوئی تھی اس لیے سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا پنجاب میں مختار انساری کو یوپی نہ بھیجنے کے لیے پھر کوئی قانونی دام پہ چلا جا رہا ہے پنجاب میں مختار انساری کے خلاف جو مقدمے چل رہے ہیں ان کی کہانی سوالوں سے گھری ہوئی ہے لیکن مقدموں سے بھی زیادہ سوالوں کے گھیرے میں ہیں پنجاب پولیس کی مہمان نوازی یوپی کا باہوولی پنجاب کی جیل میں سرکاری مہمان نوازی کا مزہ لے رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ پنجاب کا پورا سرکاری سسٹم یوپی کے باہوولی مختار انساری کے آگے نت مستق ہے میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلے دو سال میں یوپی پولیس نے کئی بار مختار انساری کو دوبارہ حراست میں لینے کی کوشش کی لیکن ہر بار دھال بن کر کھڑی ہو گئی پنجاب پولیس آپ بھی دیکھئے باہوولی مختار انساری کو لے کر کیسے دو راجیوں کے بیچ چھڑی ہوئی ہے خانونی جنگ یوپی کا باہوولی مختار انساری اس وقت پنجاب کی روپڑ جیل میں بند ہے روپڑ جیل میں بدوار کو ایک ایمبیلنس پہنچی تھی جس کے ذریعے مختار انساری کو محالی کوٹ لے جایا گیا تھا چاک چوبند سرکشہ انتظاموں کے بیچ جب وہ ایمبیلنس کوٹ پہنچی تو وہاں اس کی نمبر پلیٹ دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ گیا باہوولی مختار انساری کے لیے منگوائی گئی ایمبیلنس پر پنجاب کی نہیں بلکہ یوپی کی نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی اور پھر وہی ہوا جس کی امید تھی یوپی کی نمبر پلیٹ والی ایمبیلنس کو لے کر نیا ویباد کھڑا ہو گیا ویلچیر کے اوپر مختار انساری محالی کوٹ میں پیش ہوتا ہے مگر سب سے ہرانی جنک بات جو اس سب میں سامنے آتی ہے کہ مختار انساری کو روپڑ جیل سے محالی کوٹ جس ایمبیلنس میں لے کے جایا جاتا ہے اس کا ریجیسٹیشن نمبر جو ہے نمبر پلیٹ جو ہے وہ یوپی کی ہے یوپی فورٹی ون ایٹی یوپی اکتالیس ایٹی سات ایک سات ایک ریجیسٹیشن نمبر اس ایمبیلنس کا ہے اے وی پی نیوز کی پڑتال میں اس ایمبیلنس کو لے کر کئی خلاصے ہوئے ہیں سب سے بڑا خلاصہ یہ ہے کہ یوپی کی نمبر پلیٹ والی یہ ایمبیلنس مختار انساری کی پرسنل ایمبیلنس ہے اور وہ باہو بلی اکثر اس ایمبیلنس کا استعمال کرتا رہا ہے آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ جیل میں بند کسی قیدی کے لیے ایمبیلنس کا انتظام ظلہ سواست ویبھاگ کے طرف سے کیا جاتا ہے لیکن مختار انساری کی ایمبیلنس کو کس نے اور کب منظوری دی یہ اب تک ایک رہزیہ بنا ہوا ہے پنجاب میں اے وی پی نیوز نے ایمبیلنس کو لے کر پرتال کی تو پتا چلا کہ مختار انساری کی یہ سپیشل ایمبیلنس کچھ دنوں پہلے پنجاب آئی ہے اور ان دنوں یہ جیل کیمپس میں ہی کھڑی رہتی ہے مختار انساری کے پاس اس سے پہلے ایک یوپی نمبر کی کار بھی تھی اور جب بھی انہیں کہیں باہر آنا جانا ہوتا تھا تو وہ اسی کار کا استعمال کیا کرتے تھے اتنا ہی نہیں ان کے تین چار بھروسے مند لوگ جیل کے آسپاس ہی رہتے ہیں اور جب بھی مختار انساری کو کہیں جیل کے باہر جانا ہوتا ہے یا کوٹ میں جانا ہوتا ہے پیشی کے لیے تب یہی یعنی مختار انساری کے چار پانچ شوٹر جو ہیں مختار کے لیے سرکشہ کبچ بن جاتے ہیں ڈون کی ایمبیولنس کے ویباد نے ایک بار پھر سے توفان کھڑا کر دیا ہے پنجاب کے سرکاری افسروں کی زبان پر تو جیسے تالہ پڑ گیا ہے مختار انساری کی ایمبیولنس کو لے کر نہ تو پنجاب پولس کچھ بولنے کو تیار ہے اور نہ ہی روپڑ جیل کے عدیقاری موک کھولنے کو رازی ہیں اور سواستے ویباد تو پہلے ہی اس معاملے میں اپنا پلہ جھاڑ چکا ہے ایمبیولنس کی مصنی نے مختار انساری کے ساتھ ساتھ پنجاب کے ان افسروں کو بھی کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا ہے جو قائد قانون کو تاک پر رکھ کر ایک ککھیات ڈون کی مدد کر رہے ہیں سوال ہے کہ جس شخص پر اتنے سنگین الزام ہیں اس کے خاطر اپنی ساخت کو کیوں داؤں پر لگا رہی ہے پنجاب پولس ڈون مختار انساری کی اس ایمبیولنس کے ویباد نے پنجاب سے لے کر یوپی تک توفان کھڑا کر دیا سوال اٹھ رہے ہیں کہ یوپی نمبر والی یہ ایمبیولنس کس کی اجازت سے روپڑ جیل میں پہنچی تھی آخر کس کی شے پر مختار انساری کے لیے اس سپیشل ایمبیولنس کا انتظام کیا گیا تھا ایمبیولنس کو لے کر ہنگامہ مچا ہے سوال اٹھ رہے ہیں لیکن جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہے کوئی نہیں بتا پا رہا ہے کہ پنجاب کی سڑکوں پر یوپی نمبر والی ایمبیولنس کیسے گھوم رہی ہے نلچسپ یہ ہے کہ ایڈی جی پی جیل پرمین سنہ کہتے ہیں ایمبیولنس پولیس نے پرشاسن سے مہیا کروائی ہوگی روپڑ سے ایس ایس پی اور ایس ایم او کہتے ہیں ہم نے کوئی ایمبیولنس نہیں دیئے اور نہ ہی ہاؤسپٹل اتھارٹی کے پاس یوپی نمبر کی کوئی ایمبیولنس ہے جیل کے ڈی ایس پی سے فون پر پوچھا گیا کہ یوپی نمبر کی ایمبیولنس میں انساری کیوں کوٹ آ رہا ہے تو ڈی ایس پی جیل نے کہا میں تو چھٹی پر ہوں ایسی ریکویسٹ ایدھر ہمارے پاس تو کوئی نہیں آئی نہ ہی ہمیں پتا ہے اس کو محالی میں پیش کرنا ایمبیولنس کی نمبر پلیٹ کی پرتال کی گئی تو پتا چلا کہ یوپی نمبر والی ایمبیولنس بارہ بنکی کے اسپتال کیے پرتال کا دائرہ آگے بڑھا تو پتا چلا یوپی کے ڈون مختار انساری کی سیوہ میں لگی ایمبیولنس ڈاکٹر الکارائے کے نام پر ریجسٹرڈ ہے ڈاکٹر الکارائے کا بارہ بنکی میں شام سنجیونی کے نام سے اسپتال تھا جو پانچ سال پہلے ہی بند ہو چکا ہے ایمبیولنس دیسمبر دوہزار تیرہ میں بارہ بنکی آٹیوں میں ریجسٹر ہوئی تھی لیکن جب ڈاکٹر الکارائے سے بات ہوئی تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ مختار انساری کی طرف سے ایمبیولنس کی درگار ہوئی تھی اور ان کے بھائی نے کاغذ سائن بھی کیے تھے لیکن اس کے بعد کیا ہوا انہیں پتا نہیں پہلے بہت پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے کچھ ایک میسیج بھیجوایا تھا اور کچھ کاغذ بھیجوایا تھے کہ وہ ایک ایمبیولنس خریدنا چاہتے ہیں ودایک ہونے کے ناتے پبلک کے لیے ایمبیولنس چاہیے تھا اور وہ کسی ہسپٹل کے ہی نام پر ایمبیولنس الوٹ ہوتا ہے تو وہ میرا ہسپتال کے نام سے وہ لینا چاہتے ہیں آپ لوگ بھی جانتے ہیں اگر ہمارے ودایک جی ہم سے کچھ مانگیں گے فیور تو ہم نہ تو کہہ نہیں سکتے تو ہم لوگوں نے اپنا کچھ کاغذ سائن کیے تھے ایمبیولنس کے رہسیہ کی جڑ تک پہنچنے کے لیے بارہ بنگ کی پولس اور پرشاسن کے ساتھ خفیہ ایجنسیاں بھی جانچ میں جڑ گئی ہیں لیکن راز سے پردہ اٹھنا اتنا آسان نہیں دیکھ رہا ہے کیونکہ مختار انساری کو جیل لے جانے والی ایمبیولنس سے جڑے اسپتال اور اس کی فائل آر ٹیو دفتر سے غائب ہو چکی ہے آر ٹیو کی فائل تو غائب ہو چکی ہے لیکن ہمیں ایمبیولنس کے نام پر جاری ہوئے نوٹس کی کاپی ملی 23 جنوری کی تاریخ میں جاری ہوئے اس نوٹس میں لکھا ہے 31 جنوری 2017 کو ایمبیولنس کی فٹنس سرٹیفیکٹ کی ویدیتہ ختم ہو چکی ہے 15 دن کے اندر جواب دینا تھا ورنہ نلمبن کی چیتاونی تھی لیکن اس نوٹس کے جاری ہونے کے چار سال بعد تک ایمبیولنس یوپی کے موسٹ وانٹڈ ڈان کو لے کر پنجاب کی زڑکوں پر دوڑ رہی ہے کسی فلمی کہانی کی طرح لگنے والی اس پوری مسٹری کا ہر تار الجھا ہوا ہے یوپی کی یوگی سرکار میں منتری صدھارتنات سنگھ نے کہا ہے کہ بولٹ پروف ایمبیولنس پنجاب میں مختار کی سیوہ میں کیسے لگی اس کا جواب پنجاب سرکار سے مانگا جانا چاہیے یہ تو جو سمجھ آ رہا ہے وہ دوہزار تیرہ کا پرکرنٹ ہے ایمبیولنس وہ ان کو دی گئی تھی جس کو انہوں نے نیجی مختار انسانی نے نیجی ایمبیولنس بنا دی اور اس کو استعمال کر رہے ہیں اور آج وہ سننے میں جو آ رہا ہے وہ ایمبیولنس جو ہے وہ بولٹ پروف ہے بولٹ پروف کے ساتھ اس کے اندر بڑی لگزری بھی ہے تو یہ وشے تو اب یہ آ رہا ہے کہ پنجاب پولیس اور کانگریس کو جواب دینا پڑے گا پنجاب کے مکہ منتری کیپٹن امرندر سنگھ سے بھی کچھ دن پہلے مختار انساری پر سوال ہوا تھا اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے سے پہلے سی ایم نے کہا تھا کہ اگر مختار نے پنجاب میں کوئی اپراد کیا ہے تو اس کا پرنام یہیں بھگت نہ ہوگا دراصل یوپی کا ڈان مختار انساری پچھلے دو سال سے پنجاب کی جیل میں بند ہے یوپی سرکار ڈان کے گناہوں کا حساب کرنے کے لیے اسے اتر پردیش لے جانا چاہتی تھی لیکن پنجاب سرکار کہتی رہی کہ ڈان ڈپریشن میں ہے اسی لیے یوپی نہیں بھیجا جا سکتا ماملہ دیش کی سب سے پڑی عدالت میں پہنچا اور چھبیس مارچ کو فیصلہ آیا کہ دو ہفتے کے بھیتر مختار کو پنجاب سے یوپی بھیجا جائے اور اب مختار کے پنجاب بنام یوپی کانڈ میں ایمبیلنس نام کا نیا چیپٹر جڑ گیا ہے بہو بلی مختار انساری پر پنجاب کی پولس اور جیل پرشاسن اتنے مہربان کیوں ہیں ککھیات ڈان کو یوپی پولس کے حوالے کرنے میں آنا کانی کیوں کر رہی ہے پنجاب پولس یہ کچھ ایسے سوال ہیں جن کے جواب ہر کوئی جاننا چاہتا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ایسے ہی کچھ سوال یوپی پولس کے طرف سے سپریم کورٹ میں بھی اٹھائے گئے تھے آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو ان مقدموں کے بارے میں بتا دیتے ہیں جن کی وجہ سے مختار انساری پچھلے دو سال سے پنجاب کی چیل میں بند ہے ان مقدموں کی آر لے کر ہی مختار انساری یوپی پولس کے ساتھ کھیل رہا ہے آنکھ مچولی کا کھیل بہو بلی مختار انساری جس مقدمے میں پیشی کے لیے ویل چیئر پر بیٹھ کر کوٹ پہنچا تھا وہ مقدمہ قریب دو سال پہلے درج ہوا تھا مختار انساری دو سال سے پنجاب کی جیل میں بند ہے الزام ہے فیروتی کا دراصل یہ معاملہ دوہزار انیس میں درج ہوا تھا پچھلے دو سال سے اس معاملے میں چارشیٹ داکل نہیں ہوئی اور مختار نے بھی زمانت کے لیے عرضی نہیں دی دس مارچ کو پنجاب پولس کو شاید اس معاملے کی یاد آگئی تو چارشیٹ داکل ہوئی جس کی کوپی لینے کے لیے مختار عدالت پہنچا تھا پنجاب پولس نے جس طرح ناٹکیہ ڈھنگ سے مختار انساری کے خلاف اچانک چارشیٹ داکل کیے جس ڈھنگ سے اسے پرسنل ایمبیولنس میں سفر کی اجازت دی گئی اور پھر جس ڈھنگ سے مختار کو ویلچئر پر بیٹھا کر کوٹ لی جایا گیا اس نے اس چرچہ کو ہوا دے دی ہے کہ یہ ڈان یوپی پولس سے بچنے کے لیے پھر سے کوئی نیا ہتھکندہ آزمارہ ہے کیونکہ مختار انساری دوہزار انیس سے پنجاب کی جیل میں بند ہے اتر پردیش سرکار انساری کی کسٹڈی مانگ رہی تھی پنجاب سرکار یوپی کو کسٹڈی دے نہیں رہی تھی اس کے بعد یوپی سرکار کسٹڈی کے لیے سپریم کورٹ پہنچ گئی عدالت نے مختار کی کسٹڈی یوپی کو دینے کا آدیش کر دیا اب عدالت کا آدیش ہوتے ہی پنجاب میں درج معاملے میں اچانک پولس حرکت میں آ گئی آپ سب کے منم ایک سوال ہوگا کہ آخر یوپی سرکار نے زد کیوں پکڑ لی ہے مختار انساری کو پنجاب سے یوپی لانے کی تو یہ بات اور سوال زد کی نہیں ہے یہ سوال رسوک کا ہے یوپی سرکار کے اقبال کا ہے اسی لئے وہ ہر حال میں مختار انساری کو یوپی لے کر آنا چاہتی ہے ان کے خلاف جو تمام مقدمیں چل رہے ہیں ان میں ثبوت گوائی پیس کرنا چاہتی ہے اگلے سال کے شروعات میں یوپی میں چنا ہونے ہیں اور یوگی عادتنات لوگوں کو بتانا اور سمجھانا چاہتے ہیں کہ یوپی میں صرف قانون کا رات چلتا ہے باہو بلی کا آخری تاؤں پنجاب سے یوپی تک کھیل مختار کا گیم اوور یوپی کا باہو بلی مختار انساری آج بے حد سنگین الزاموں سے گھرا ہوا ہے یوپی پولس کی فائلوں میں اس کے کئی خوفناک گناہوں کی داستان درج ہے ایسا ہی ایک سنسنی خیص گناہ ہوا تھا سال دو ہزار پانچ میں تب یوپی کے قدعور نیتا کشنین اندر رائے کی سرعام حتیہ کر دی گئی تھی کشنین اندر رائے اور ان کے ساتھیوں پر سرعام ایکی فورٹی سیون سے گولیاں برسائی گئی تھی وہ پوروانچل میں پہلی راجنیتک حتیہ تھی اور جگہن نے ہتیا کان کی سازش کا الزام لگا تھا باہو والی مختار انساری پر 29 نومبر دوہزار پانچ بھاور کول غازی پور اس دن بی جے پی ودایق کشنانند رائے کے کافلے پر تنا دن گولیاں چلتی رہیں گولیاں اتنی چلیں کہ کار اور کار میں بیٹھے لوگوں کے جسم چلنی ہو گئے غازیپور کے اس شوٹ آؤٹ کی گونج نے پورے پوروانچل کو ہلا کر رکھ دیا تھا اس شوٹ آؤٹ نے یوپی کے سیاسی گلیارے میں تفان کھڑا کر دیا تھا کیونکہ ہتیا ہوئی تھی یوپی کے ایک قدعور نیتا اور بی جے پی ودایق کرشنانند رائے کی یہ یوپی کی پہلی راج نیت اکھتیا تھی قریب چار سو گولیاں چلی تھی گولی چلانے والوں نے ایک اے فورٹی سیون کا بھی استعمال کیا تھا کرشنانند رائے کا جسم گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا اور ان کے ساتھ چھے اور لوگ بھی مارے گئے اور اس حملے کے سازش رچنے کا الزام لگا تھا باہو بلی مختار انساری پر جس سمیں کرشنانند رائے کی ہتیا ہوئی اس دوران مختار انساری جیل میں تھا لیکن عروب ہے کہ یہ ہتیا مختار انساری کے اشارے پر ہوئی تھی کرشنانند رائے ہتیا کان کے بعد مختار انساری کا نام پوروانچل کے سب سے بڑے باہو بلی کے طور پر درج ہو گیا تھا مختار انساری کو اپراد اور راجنیتی کے گٹ جوڑ کا برانڈ سمجھا جانے لگا اسی گٹ جوڑ کی بدولت وہ جیل سے ہی چناؤ لڑتا ہے اور اپنے ویروڈیوں کو چاروں کھانے چت کر کے جیت حاصل کرتا ہے لیکن ہر جیت کے ساتھ کسی نہ کسی سنگین گناہ کی کہانی بھی جوڑی ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ ڈاؤن مختار انساری آج بھی اپنی راجنیتی سے زیادہ اپنے گناہوں کے لیے ہی ککیات ہے یوپی پولیس کی ریکارڈ میں پانچ بار کا ویدھائک مختار انساری گینگسٹر ہیں آج کی تاریخ میں یوپی کا سب سے بڑا مافیا ڈاؤن اور سب سے حیرانی کی بات یہ ہے کہ آج تک اسے کسی بھی ماملے میں سجا نہیں ہوئی اس کیس میں بھی جس میں اس پر بی جی پی کے ویدھائک کرشناند رائی کی ہتیا کا ماملہ ہے اس کے خلاب دس مقدموں میں ٹرائل یعنی کی کورٹ میں بحث اور سنوائی شروع ہو گئی ہے کو الہاباد ہائی کورٹ نے ایم پی ایم ایل اے کے سپیشل کورٹ میں جو پریاغ راج میں بنا ہوا ہے اس میں سارے دسوں کے اس کو ٹرانسفر کر دیا ہے اور پنجاب میں رہ کر تاریخ پر تاریخ کے فارمولے کے آدھار پر مختار ان مقدموں میں پیشی پر آنے سے بچنا چاہ رہا ہے مختار انساری کی زندگی کی کتاب میں ایسے کئی پنے ہیں جو خون سے رنگے ہوئے ہیں اس کے نام درج مرڈر اور رنگداری جیسے سنگین گناہوں کا حساب ہونا ابھی باقی ہے اور اس لیے یو پی پولس اسے چلد سے چلد پنجاب سے لاکر دوبارہ یو پی کی چیل میں پہنچانا چاہتی ہے لیکن وہ ڈان کسی بھی قیمت پر یو پی لوٹنا ہی نہیں چاہتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ باہوالی مختار انساری کے ہتھکنڈے کب تک اسے یو پی پولس کی گرفت میں پہنچنے سے روک پائیں گے اور کب تک اس کی سر پرست بنی رہے گی پنجاب پولس آج کی سنسنی میں بس اتنا ہی آپ رہیے گا ہو شیار سنناٹے کو چیرتی سنسنی کل پھر دے گی دستک آپ کی تحلیس پر موسیقی